ہیلو نمسکر دوستو آج کا ویڈیو بہت انٹریسٹنگ ہونے والا ہے اور آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے پرشنل لون کے اوپر ٹیکس بینیفیٹ کی ہم پرشنل لون کے اوپر ٹیکس بینیفیٹ لے سکتے ہیں یا نہیں تو اسی ڈاؤٹ کو میں پورا اس ویڈیو میں کلیر کروں گا لیکن آپ اس ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک پورا دیکھئے گا اس کیپ نہ کریں کیونکہ پھر آپ کی ادھوری جان کر رہے جائے گی پھر آپ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے تو سب سے پہلے کچھ بھائیوں کا یہ کومنٹ تھا کہ سر ہم پرشنل لون کو ایٹی کی ڈیڈکسن کے اندر شروع کر سکتے ہیں گیا اور جس سیکشن کے بارے میں وہ میرے سی پوچھنا چاہ رہے تھا اس سیکشن کو میں آپ کو پہلے کلیر کر دیتا ہوں کہ وہاں پر ہم اس کو شروع کر سکتے ہیں یا نہیں تو اس کے لئے یہ سائٹ آپ اوپن کر لیجئے آئی ٹی آر لوگن کر کے اور ہم اس کی جو لنک ہے وہ بھی میں ڈال دوں گا تو آپ چیک کر سکتے ہیں جہاں پر ہم لوگن کرتے ہیں اسی پیج کے اوپر سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی تو یہاں پر آئیں گے تو آپ یہاں ہوم کے بٹن کے بغل میں individual hf کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد میں salary employee پر کلک کرنا ہے deduction on which یہاں پر کلک کرنا ہے اس کے بعد میں جو next پیج آپ کا اوپن ہو جائے گا اس میں آپ کو scroll down کرنا ہے اور نیچے جو سیکشن تھی جن کی بارے میں پوچھتے ہیں کس میں show کر سکتے ہیں کیا تو وہ سیکشن میں یہاں پر اوپن کر لیا ہوں تو وہ سیکشن ہے ایک ایٹی ای ای ہے اور ایک ایٹی ای اے ہے تو جو ایٹی ای ای ہے اس میں کیا دکھائے گا آپ یہاں پر کلیرلی دیکھ سکتے ہیں deduction toward interest payment made on loan taken for acquisition of residential house property مطلب وہ loan جو house property کے لئے ہم لیے ہیں تو اس amount کو ہی ہم یہاں پر show کر سکتے ہیں تو یہاں پر بلکل کلیر لکھا ہوا کی پرشنل لون کا کوئی جی کر نہیں کیا گیا تو پرشنل لون کو ہم یہاں پر show نہیں کر سکتے ہیں تو ایک ڈاؤٹ آبا کلیر ہو گیا ایٹی ای کے اوپر ہم اس سیکشن میں پرشنل لون کو show نہیں کر سکتے ہیں تو دوسری سیکشن ہے وہ ہے ایٹی ای اے ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے deduction available only to individual toward interest payment made on loan taken for acquisition of residential house property اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے residential house property کے اوپر اگر آپ نے loan لیا ہے تو اس amount کو آپ یہاں پر show کر سکتے ہیں اور اس میں کچھ نیچے date mention کی گئی ہیں لیکن اس میں یہاں پر بھی نہیں لکھا گیا ہے کہ پرشنل لون کے اوپر ہمیں tax benefit ہے گیا تو یہاں پر اس section میں بلکل کلیر ہے کہ پرشنل لون کو ہم یہاں پر نہیں show کر سکتے ہیں تو جو ایٹی کی جتنی بھی deduction ہے اس میں کہیں پر بھی پرشنل لون کا جکر نہیں کیا گیا اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ کیا ہم پرشنل لون کو tax benefit کیلئے show کر سکتے ہیں ہاں بلکل آپ اس کو tax benefit کیلئے show کر سکتے ہیں اب کن کن کارانوں میں اس کو ہم دکھا سکتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں جاننا ہوگا تو میں کسی third site کو open نہیں کروں گا یہاں پر تو میں اس میں ایٹی آر کی ایک official site ہے اس کو open کر رکھا ہوں اور وہیں سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو سرچ مارنا tax deduction 24B professional loan اس کو آپ کو سرچ مارنا ہے اور یہاں پر یہ income tax انڈیا یعنی کہ یہاں پر official site پر ہم چلیں گے اور وہاں پر اس کے benefit اور کہاں کہاں پر ہم professional loan کو show کر سکتے ہیں ویسے کسی پرکار کی کسی بھی section کے اندر professional loan کا نام سے کوئی بھی section نہیں ہے کہ ہم وہاں پر اس amount کو show کر سکتے ہیں لیکن 24B section 24B کیا بولتی ہے جہاں پر ہم professional loan کو show کر سکتے ہیں تو اس کو open کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہ income tax کی official site کی اوپر میں نے اس کو open کیا ہے site سے آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا income tax india.government.in تو یہ official site ہے اور اس کے اوپر ہم جانتے ہیں تو یہاں پر آپ scroll down کریں گے تو یہاں دیکھیں گے آپ یہ جو لکھا ہوا ہے interest on broad capital ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو ہم ادھار لیتے ہیں کوئی راستی اگر ادھار لے رکھے ہیں اور اس کے interest کے اوپر اس کا interest ہے اس کے اوپر یہ section ہے 24 بھی اور یہاں پر اس amount کو ہم سو کر سکتے ہیں اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ personal loan کے بارے میں کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا ہے لیکن اس section میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے house property یعنی کہ آپ نے home loan لیا ہے وہ بھی یہاں پر نہیں لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر personal loan کو بھی ہم دکھا سکتے ہیں لیکن کن کن کارنوں میں تو یہاں پہ دیکھئے جو الفہ میں آپ دیکھیں گے number 1 section ہے اس میں آپ دیکھیں گے in respect of let out property actual interest incurred on capital brought for the purpose of acquisition construction repairing reconstruction sale be allowed as deduction اس میں ہم as deduction کے روپ میں یہاں پر show کر سکتے ہیں 24B کے اندر اگر آپ کیونکہ آپ نے personal loan لیا ہے اگر آپ اس loan کو use کس طریقے سے کر رہے ہیں اگر آپ اس loan کو use کر رہے ہیں کس کارنوں کے لیے acquisition property acquisition کے لیے construction آپ مکان کی مرمت کرونا چاہ رہے ہیں repairing کروانا چاہ رہے ہیں construction reconstruction کروانا چاہ رہے ہیں تب آپ یہاں پر deduction لے سکتے ہیں ٹھیک ہے second option آپ دیکھئے اس میں بھی clearly لکھا ہوا ہے in respect of self occupied residential house property یعنی کھد کا مکان ہو ٹھیک ہے interest incurred مطلعہ interest جو incurred on capital brought for the purpose of acquisition اور construction of house property یہاں پر بھی وہی میٹر لکھا ہوا ہے acquisition of purpose ٹھیک ہے اور construction of house property construction کے لیے acquisition کے لیے sell be allowed as deduction up to دو لاکھ روپے یہاں پر آپ کو دو لاکھ روپے تک amount آپ یہاں پر so کر سکتے ہیں کس کے اوپر only interest کے اوپر تیسری section ہے یہاں پر بھی وہی چیزے دھورائے گئی ہے reconstruction repair یعنی اس کا مطلعہ آپ کو clear ہو جاتا ہے کہ ہم کوئی بھی پنجی وہ ہو سکتی ہے ہم ادھار میں کوئی بھی پنجی لے سکتے ہیں کسی بینک کے مادر سے لے سکتے ہیں لیکن جو ادھار لی گئی پنجی پر اگر ہم interest paid کرتے ہیں اس لیے پنجی کا جو سارے بیل آپ کے پاس بن چاہے تاکہ اگر income tax department آپ سے proof مانگے تو proof آپ اس کو دے سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کلیر ہو جانا چاہے پر اگر چھوٹ لے سکتے ہیں اس کے interest کے اوپر لیکن اس لون کو تب ہی دکھا سکتے ہیں جب ان کارنوں کے لئے آپ اس لون کو یوز کر رہے ہیں تب تو اس ویڈیو میں آپ کو بلکل کلیر ہو گیا ہوگا کہ پرشنل لون اگر ہم لیتے ہیں کسی مکان کے repairing کے لیے تو ہم اس لون کے interest کے اوپر tax benefit لے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب یہ جاننا بھی ہمیں ضروری ہے کہ 24 بھی کی section ہے اب جب ہم tax forum کو file کرتے ہیں تو اس دوران ہم کیسے اس کو show کریں گے تو اس کے بارے بھی اس ویڈیو میں بتا جاتا ہوں تو یہاں پر آپ جائیں گے تو میں نے already login کر رکھا ہے تو آپ بھی اس کو login کر لیجئے گا اور جہاں پر آپ یہ options آپ کو نظر آئیں گے personal information gross total income total deduction تو یہاں پر آپ gross total income والے option پر جائیں گے اس پر click کرنے کے بعد آپ escape decution پر جائیں گے اور اس پر آپ yes کرنا ہے یہاں پر آنے کے بعد میں آپ نیچے scroll down دیکھیں گے اور یہاں پر دیکھیں گے income from house property یہاں پر آپ add oblique edit details break up کے اوپر آپ جانا ہے یہاں پر آنے کے بعد type of house property تو یہاں پر ہم سیلیکٹ کرنا ہے self occupied اور یہاں پر interest payable on broad capital یعنی جو ادھار لی گئی جو راسی ہے جو پنجی ہے ہماری اس کے اوپر ہم نے interest paid کیا ہے اس amount کو ہم یہاں پر دکھا سکتے ہیں اب کتنا amount show کر سکتے ہیں only maximum 2 لاکھ روپے کا amount آپ یہاں پر show کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کے سارے doubt clear ہو جانے چیئے کہ ہم اگر personal loan لیتے ہیں تو اس ویڈیو سے آپ clear ہو گیا لیکن کچھ تین کارن ہے انہی کارن کی وجہ سے اگر ہم personal loan کو use کرتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیوا دوستو تین